اب میں آلیہ بخاری حالات سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیرات کے اظہار پر ہوئیں یہ جو پروگرام ہے یہ رفتگاں کے لیے ہے لیکن قابل ستائش بات یہ ہے کہ کمل نے برسی کے بجائے یہاں پر کوئی ایک غم کی تقریب کے بجائے انہوں نے سال کیا منانے کو ترجیح دی ہے یعنی وہ جو اپنے اہلِ مجلس ہیں ان کو اداس نہیں کرنا چاہتی تو یہ یقیناً ایک سراحی جانے والی بات ہے لیکن جو غم ہے ہم قابل کے غم میں برابر کی شریک ہے اور سچی بات یہ ہے کہ جب ان کے بھانجے کی نیوز ہونی تھی تو ایسی ہی لگا تھا جیسے اپنی اولاد کا دکھ ہوتا ہے میں دیکھ رہی تھی کمل کا ماشاءاللہ سے بہت کام ہے اور راو قسم جن کا نام آج تک کمل نے زندہ رکھا ہوا ہے اور یہ ان کے لیے پروگرام کی ذریعے ایک ان کی شخصیت یقیناً قابل ہوگی اور ان کا کام بھی ہوگا تو میں اپنی ایک نظم ہے وہ کمل کی نظر کرتی ہوں نہ جانے کب سے ہوں گمشدہ میں نہ جانے کب سے ہوں گمشدہ میں پھر آج اپنی تلاش پہ ہوں وہ بیتے لمحے میری نگاہوں سے چھپ گئے کیوں وہ بھائی بہنیں سہیلیاں سب عزیز جہرے وہ میرا بچپن میری جوانی میری نگاہوں سے چھپ گئے کیوں وہ بیتے لمحے میری نگاہوں سے چھپ گئے کیوں فروگ بہنیں لگائے پونی وہ ننی لڑکی ابھی یہاں تھی کہاں گئی میں آئینوں میں تلاشتی ہوں خلاؤں میں پہروک ہوجتی ہوں وہ امہ اببہ وہ بھائی بہنیں سہیلیاں سب عزیز جہرے